40 بلین ڈالر یہ انہوں نے پیچھے ساڑھے تین سال میں لیا ہے پاکستان نے پاکستان کے اس میں سے 19 بلین ڈالر انہوں نے ملک کا کرزہ ہوتا رہا ہے ایک پرف تو شیطان کھڑا ہے اور دوسری طرف ایک گہرہ نیلہ سمندر ہے اور دونوں کے درمیان میں ہمارے وزیع آدم عمران کان صاحب کھڑے یہ ملک بہت بری حالت ہے یہ ملک تباہ برباد ہونے والا ہے ملک کی اکانومی تباہ کرتی تو یا مہنگائی تو اس ملک میں بالکل بھی نہیں کیونکہ کل بھی ہمیں نشائی نے بتایا تھا کہ مہنگائی اس ملک میں کان دنیا کا اب بھی انہوں نے بے شرمی بے حیائی کی انتہا کرتے ہوئے اب کسی کو موت نہیں آرہی اب کسی کو موت نہیں آرہی معیشت کا پہیا چکا مستلسل جام کیا بلکہ سپر جام چل رہا ہے میں ہم شور کہ ہم سب کو تکلیف ضرور ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ہماری گلوبلی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہمارے ملک کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں لیکن ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسا آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ پاکستانی اکنومی بلکل بینکرپٹ ہو چکے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا پاکستانی فارن ریزرف جو ہے وہ بھی دوسرے دیشوں سے مانگ کے بنایا گیا اور نقلی فارن ریزرف ہے جس کے کارن پوری پاکستانی اکنومی دھراشائی ہو چکے اور ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہے اور پاکستانی میڈیا اس سمیں سارا دوش عمران خان کے اوپر ڈال رہی ہے وہ کہہ رہے جو کچھ کرنا ہوتا تو عمران خان نے تین سال میں کر چکا ہوتا مگر عمران خان کے پاس نہ کوئی پلیننگ ہے نہ کوئی پالیسی کس طریقے سے پاکستانی اکنومی کو ٹھیک کیا جائے سکے اسی کا رونا پورا پاکستانی میڈیا رو رہا ہے اور اب ان کو اصلی میں پتا چل رہا ہے کہ پوری زندگی ہم جو سوچتے رہے عمران خان کے بارے وہ بلکل گلتا اور ساتھی سات گصہ بھی کر رہے اور یہ بھی کہہ رہے کہ ہمارے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے پوری دنیا کے اندر اور اس چیز کا ایک ہی کارن ہے ہماری اکنومی اگر ہماری اکنومی آج اچھی ہوتی تو آج پوری دنیا ہماری تعریف کرتی ہوتی یہ سارا کچھ ہم نے ستر سالوں میں برباد کیا ہے اور اس کا کامیازہ اب ہماری پوری جنتہ کو بھگتنا پڑے گا آئیے فرنڈ سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ جائیں ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور جھولی پھیلائیں اور پیسہ لے کے اپنے ملک کو چلائیں پرائی میسٹر صاحب نے آپ نے دیکھا پرسو کیا بات کی ہے انہوں نے کہا یہ اگر اکسپورٹ نہیں بڑھائی جائیں گی تو ہم آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جائیں گے لیکن یہ جو دسمبر کا مہینہ گزرا ہے اس میں ساڑھے بارہ پرسنٹ آپ کی رہی ہے انفلیشن ابھی جو گورنمنٹ کا فگر ہے ساڑھے گیارہ پرسنٹ ہے پورے ساؤت ایشیا میں چھ سات پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے ایک تو ہمارا ریونیو بیس نہیں بڑھ رہا ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ نہیں ہے لیکن ہمارے اتنے مسائل ہیں مطلب کسی سے پوچھیں آپ کہیں گے ہیلت کا نظام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آمیر صاحب کہیں گے جی تعلیم ہونی چاہیے اور کسی سر زراد کا ریزام جس پر ہماری ایکانومی بیس کرتی ہے ایگرو بیس ایکانومی ہے اسی کو ہی ٹھیک کر دیتے اسی پر کوئی ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ ہو جاتی مزید بہتر ہو جاتا اسی کو کر دیتے آپ نے زراد کی بات کی دیکھیں آج بھی ایگری کلچر ہماری ایکانومی کا بائیس پرسنٹ ڈی ڈی پی کا حصہ ہے فورٹی بلین ڈالر یہ انہوں نے پیچھے ساڑھے تین سال میں لیا ہے پاکستان نے پاکستان سے انیس بلین ڈالر انہوں نے ملک کا قرضہ ہوتا رہا ہے سات بلین ڈالر کا سود دیا ہے اس کے اوپر اس کے بعد چھ سات بلین ڈالر انہوں نے اپنے جو کرنٹ اس میں ریزرور میں رکھے ہیں پانچ سی بلین ڈالر انہوں نے استعمال کی ہیں بہت پوائنٹ اس پیپل شود نوئٹ وہ انگریزی میں کہا جاتا ہے جس کا ترجمہ کو ایسے بن جائے گا کہ ایک پرف تو شیطان کھڑا ہے اور دوسری طرف ایک گہرہ نیلہ سمندر ہے اور دونوں کے درمیان میں ہمارے وزی آدم عمران قان صاحب کھڑے گی اگر آئی ایم ایف پیکج میں نہیں جاتے تو اگلے بارہ مہینوں میں تقریبا چودہ ارب ڈالر کے جو ہم نے کرزاجات واپس کرنے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے ریاست کا کاروبار کس طرح چلے گا اور اب کیونکہ منی بجٹ پاس ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو بائیس کروڑ پاکستانی ہیں اور خاص طور پر ان بائیس کروڑ میں سے جو غریب ترین پاکستانی طبقات ہیں ان کی پہلے ہی کمر ٹوٹ چکی ہے مہنگائی کی نتیجے میں اب مزید مہنگائی کا جو ایک لہر آئے گی جو ایک طوفان ہمارے دروازے کھٹ پٹھا رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس میں سے دو ہزار ساتس ارب روپے آپ نے دے دیئے کرزے میں پوری فیڈرل گورنمنٹ جس میں فوج ہے جس میں سارے آپ کی ائرپورٹ ہیں جس میں سارے آپ کی رینجرز ہیں آپ کی جناب کوسٹ گارڈ ہے آپ کی نیوی ہے آپ کی ائر فورس کے جہازوں کا پٹرول ہے اور آپ کی پوری سیول ایڈمیسٹریشن ہے تقریبا نوے کے قریب آپ کے سفارت خانے ہیں یہ سات سو چوون ارب روپے میں چلانے ہیں آپ نے آپ مجھے یہ بتائیے یہ اسی بندے کمر حالت ہماری بالکل ایسے یہ ہے کہ ایک آدمی صبح بازار جائے اور پانچ ساڑھے پانچ سو روپے اس کے مزدوری کٹھی کرے گے آپ کو بچوں کو روٹی دوں گا اور دروازے کے اوپر کرز کا کھڑے ہوں وہ پانچ سو ستر روپے اس کا چھینے اس کے جاؤ ہماری اس وقت حالت یہ ہے پاکستان کی ایکانومی کی اس وقت اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ ہمارے ہاں ڈیموکریسی آئے گی تو فنڈمنٹل ہیمن رائٹس آئیں گے تو فلانا آئے گا جب بھوک سے بچو گے تو کچھ آئے گا اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کے اندر کی کوئی پالیسی تو ختم یعنی اگر کوئی بندے نے کرنا ہوتا تو اس کے تین سال بہت تھے تین سال بڑی چیز ہوتے ہیں کسی ملک کو کسی غلازت سے کرز کی دلدل سے نکال یہ ملک بہت بری حالت میں یہ ملک تباہ برباد ہونے والا ہے ملک کی ایکانومی تباہ کر دی فلان ایک کہے گا اس نے کر دی لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس ملک کو نکالنا کیسے جا رہا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ نہ بکھتا ہے نہ ہم خریدنا چاہتے ہیں ہم سلوشن خریدنا چاہتے ہیں ہم بیماری کیسے خریدنا چاہتے ہیں یہ بیمار ہے بھئی اب جو تباہ ہو گیا گیا کہ گیا امران لیکن مجھے یہ بتاو کوئی عمران خان چلا جائے یا کل نواز شیف چلا جائے یا زرداری چلا جائے اور ملک میں کیا سواج ہے تو کس پہ بھاری پڑے گا یہ ملک ہم سب پہ بھاری پڑے تو عظم تو یا مہنگائی تو اس ملک میں بالکل بھی نہیں کیونکہ کل بھی ہمیں نشائی نے بتایا تھا کہ مہنگائی اس ملک میں کان دنیا کا اب بھی انہوں نے بے شرمی بے حیائی کی انتہا کرتے ہوئے انہوں نے یزیدی ہونے کا مکمل ثبوت کل دے دیا اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ کتنے ہی پیر پیمبروں کے پاس جائیں کتنی درگاؤں پہ جا کے اپنا ماتہ اکالہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا در حقیقت ان کے اندر جو روح ہے وہ اہلِ کوفہ کی طرف سے آئی ہے سامنے کتنی بھی چیخہ چلی کی جائے ان کو کتنا ہی شرم دلائی جائے حیاء دلائی جائے ان پہ کوئی اثر نہیں ہونے کا کیونکہ تے اب کسی کو موت نہیں آرہی اب کسی کو موت نہیں آرہی معیشت کا پیہ چکہ مستلسل جام کیا بلکہ سپر جام چل رہا ہے اور یہ جو ہے نا یہ بہتر سالہ بڑھا یہ جو بلاوجہ ہینڈسم چل رہا ہے یہ رقیہ بیوٹی کریم کا یہ برینڈ ایم میسیڈر یہ پارسہ ہے ہماری زندگی تو حرام کر دی نا ہماری زندگی تو تنہیں تیل کر دی ویسے بھی یہاں جھوڑ بولنا تو آپ کو پتا ہے فن ہے اور جو سب سے زیادہ اس فن میں تاق ہے وہ اس وقت ملک کا وزیراعظم ہے کہ ہمیں جو ہے اوورال دنیا میں دنیا میں اس طرح دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ جو سبا کمر کہتی ہے کہ انڈین کرو گزر جاتا تھا اور مجھے کہتا تھا سائٹ تے ہو جا لیکن ہم نے نا تو راستہ تے کیا ہے نا منزل تے کیا ہے نا متین کیا ہے کیونکہ ہمیں اشاری وہ جو سٹاٹس ٹیکس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر میں نے ایک دفعہ اپنی کی بیٹھا ہوا تھا اور کچھ کافی لوگ تھے وہاں پہ تو میں نے ایک قیسن کیا کہ میں نے کہا ہاں میری اگر آپ یو بلیو کہ ہمیں ہوں 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 تو نو بڑی ریزدہ ہوں اور وہاں ہوں 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 جیسے وہ کنیڈینز کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان نہ جائیں وہاں میں حالات ٹھیک نہیں ہیں وہ ہم کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں ہم تو آج تک بہت سارے ممالک کو یہ نہیں کنونس کر سکے کہ وہ پاکستان کے بارے میں اپنی ٹریول ایڈوائزریز ٹھیک کریں مجھے تو اسیس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے فورن منسٹر یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے وہ ہوسٹ گورنمنٹ سے ہمارے امباسیڈرز ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ ٹریول ایڈوائزریز ٹھیک کریں اور اگر وہ نہیں کرتے تو ہم کیا ان سے پھر مذاکرات کرتے ہیں کیونکہ we should speak to them we just make a case in front of them ہمیں اپنا case رکھنا چاہیے ان کے سامنے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہماری کیا سوچ ہے ہمارے کیا آگے آئندہ آنے والوں دنوں میں ہماری جو نیڈز ہیں I think یہ یہ this is something which is very important اور یہ جب تک ملک کی ایک direction تیانی ہوگی آپ کے economic indicator بہتر نہیں ہوں گے ایک progressive democratic sustained political government نہیں ہوگی اور جب تک یہ باتیں پاکستان میں ہونی بند نہیں ہوں گی کہ حکومتیں جا رہی ہیں حکومتیں آ رہی ہیں حکومتوں کو لیا گیا حکومتوں کو بیجا جائے گا تب تک stability is نہیں آ سکتی اور تب تک passport کے بارے میں اسی طرح باتیں ہوں گی economy کے بارے میں اسی طرح باتیں ہوں گی this is something which we should be very we should be very careful and I am sure کہ ہم سب کو تکلیف ضرور ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ہماری globally respect نہیں ہوتی ہمارے ملک کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں لیکن things can only change if we will do something if we will